بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی نماز کا ٹیم ہو جائے تو آپ سفر میں ہیں یا کئی پر جا رہے ہیں تو فوراں وہاں نماز پڑھنی چاہیے نماز کے متعلق سب سے پہلے سوال ہوگا من ضیع الصلاة فهو لما سواہا اضیع جو نماز کو ضائع کرے گا وہ دین کے اور شعبوں کو بھی برباد کرے گا عقیدہ عبادت معاشرت معیشت اخلاق سیاست حکومت تو نماز کی پابندی بہت سخ ضروری ہے یہاں تک کہ ایک آدمی اگر بیمار ہو بخاری شریف کی روایت ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھو طاقت نہیں تو بیٹھ کر پڑھو ہم صحیح سالے میں نہیں پڑھتے ہیں یہ بخاری شریف میں ہیں اور دیگر روایت میں ہے کہ اگر آپ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اشارہ کر کے نماز پڑھو لیکن معاف نہیں یہاں چانک میرے ذہن میں ایک مسئلہ آیا وہ ضروری مسئلہ ہے کہ نماز کا فدیہ روزے کا فدیہ تو لازم ہے پونے دو کے لوگندم کی قیمت لیکن نماز کا فدیہ یہ فرض واجب لازم نہیں ہے بہتر ہے کہ دے دیا جائے اور اس کو روزے پر قیاس کرتے ہیں جبکہ یہ قیاسیات کے ابواب میں سے نہیں ہیں تو اس لیے کہ نمازیں کبھی کبھی لاکھ ہوتی ہیں آدمی کے لوگوں کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں تو دعا کر کے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نصیب فرمائے اور روزے کا فدیہ ضروری ہے اور نماز کا فدیہ دو لیکن اگر نہیں دے سکتے ہیں تو یہ فرض واجب سنت نہیں ہے نورنوار میں تو یہی لکھا ہے یجزی ہے انشاءاللہ یہ لکھا ہے تو بارہل نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں اور دس سال کے ہو جائیں تو ان کو مارو اور ان کے بستر جدا کرو اور بالغ ہو جائیں تو ان کی شادیاں کراؤ یہ جو ہم ہمارے بچے بڑے بلکہ شادیوں میں عام مرد اور بچییں کٹی سوتی ہیں یہ گناہ ہے لیکن کوئی عالم اس پر بیان نہیں کرتا یہ گناہ ہے بھائی بہن آپ اس میں دس سال کے بعد نہیں سو سکتے ہیں الگ الگ سویں گے یہ مسئلہ ذرا عام کر لو اور باقی یہ بھی عام کرو جیسے ہی بالغ ہو جائے اس کی شادی کراؤ سادھے طریقے سے انہا عظمان نکائے برکتا ایسر و حام اونہ وہ نکابہ برکت ہوتی جس میں خرچیں کم ہیں تو وہ بھی جانا مطلب یہ ہے کہ زیادہ خرچیں بھی نہیں کرنا چاہیے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے اور سادگی میں خیر و برکت ہے انشاءاللہ تو شیخ ذکریہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ دو رکعت نفل پڑنا میرے لئے کیا ہے مشکل ہے شادی کرنا بیٹی کی شادی یہی میرے لئے مشکل ہے نہیں مشکل نہیں دو رکعت نفل مشکل بیٹی اکنا آپ نے آپ کو جھاڑ دوں آپ کو لے جاؤں جس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوا ہے دیکھو تو بارل رشتے میں بھی جلدی کرنا چاہیے اپنی اولاد کا رشتہ اور برابری لا يوزوجنا اللہ من العقفان انچے خاندان کی للکی اور مالدان للکی پھر وہ گھر بھی نہیں بساتی ہے اس لیے کہ یہ تو غریب لوگ برابری میں شادی کرو ہاں ہم پلانی دے گا شادی کریں گے تو مالی فیدہ ہوگا پھر لوگ کی عزت بھی نہیں کرے گی جواب بھی دے گی برابری ضروری ہے بارحل تو نماز میں سوستی نہ فرمائے رات کو مت سویں جب تک آپ نماز میں پڑھیں رات کو مت سویں جب تک قضا نماز میں پڑھیں اگر آپ سے رہ چکی ہے قبر میں کس چیز پر پٹائی ہے نماز پر پٹائی ہے آخرت میں پیڑی پٹائی کس پر ہے سوال کونسا انسر پسچن پیپر آؤٹ ہو چکا ہے اور اس میں پہلا سوال نماز کے مطالب نماز کا سوال ہوگا اس میں سوستی نہیں چلے گی صبح صویرے اٹھیں آپ پر سورج تلو ہو جائے اور آپ سو رہے ہیں گھر میں برکت نہیں ہو ہاں گھر میں برکت نہیں ہو تو اللہ تعالی ہم سب کو پانچ وقت نماز جماعت کے ساتھ خوزن فجر کی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے نماز کی سوستی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانیاں آتی ہیں اس میں سے ایک بات آپ کو بتا تو رشیہ چینہ میں پیسے زیادہ ہے اور تعلیم بھی زیادہ ہے کینیڈا اور امریکہ میں تعلیم بھی زیادہ ہے پیسے بھی زیادہ ہیں تو وہاں سیکلر ایتیسٹ ممالک میں خودکشیاں کیوں زیادہ ہے اور گوگل میں سرچ کرو امریکہ کینیڈا یورپ میں بیس پاگل خانے اور شہر میں کیوں ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی یہی وجہ ہے دین نہیں ہے میڈیا نے اسلام کو بدنام کیا ہوئے دھڑا دھڑ دین پیدا رہے ہیں کیوں اس میں سکون ہے اللہ مجھے اور آپ کو پانچہ وقت نماز کی توفیق نصیب فرما ہے والسلام